we are going to learn how to introduce on basic level good bye good bye یعنی خدا حافظ مع السلامہ پرض کریے صرف حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حسنا مجرد مزاہ just kidding حل انتہ ہندی جواب دیں لا حیانا تقدم I am asking you right now من این انت آپ کہاں سے ہیں السلام علیکم میرے عزیز طلبہ میں آپ کا استاد ریحان ندوی and you are watching our channel شاہین آن لائن مرحبا بیعودتکم الی قناتینا شاہین من خلال الانترنت سو میرے عزیز طلبہ پریویس ویڈیو میں ہم نے شورٹ سٹوری کور کی تھی جس کا ہم نے انگلیش اور اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھا اور ملٹی کلر ٹیکسٹ کے ساتھ ہم نے ٹرانسلیشن کیا تھا تاکہ ہر طالب علم کو آسانی ہو جائے اور کلر کو دیکھتے ہوئے اربک انگلیش اور اردو تینوں زبانوں میں وہ معانی یعنی میننگز کو لکھ سکیں اور اچھے طرح سمجھ سکیں انگلیش اور اردو کے ساتھ ہم بیسک لیویل کا انٹرڈکشن سیکھیں گے فہیہ گوڈ مورننگ سبح بخیر سباح الخیر سباح الخیر پلیز ریپیٹ دیٹ آفٹر می سباح الخیر حسنان ہیہ اس کے ریپلائی میں ہم کیا کہیں گے گوڈ مورننگ اس ویل انگلیش لینگویج سبح بخیر ان اردو اربک میں ہم سباح نور کہیں گے سباح الخیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم سباح نور کا استعمال کریں مفہوم حیہ نتقدم آئی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ وی ہیف ہاو آر یو اور ہاو آر یو ڈوئنگ آپ کیسے ہیں یعنی آپ کیسے ہیں کیف حالوک کیف حالوک حیہ کیف حالوک آپ کیسے ہیں حیہ نتقدم آئی آم فائن آئی آم ڈوئنگ ویل یعنی میں بہتر ہوں میں ٹھیک ہوں اربک میں کیسے کہیں گے انا بخیر پلیز ریپیٹ دیٹ آفٹر می انا بخیر میں خیریت سے ہوں کیف حالوک آپ کیسے ہیں انا بخیر ممتاز انا اسالوک الان ام آسکنگ یو رائٹ ناؤ کیف حالوک آپ کیسے ہیں انا بخیر ممتاز حیہ نتقدم لیٹس پروسیڈ مطلب کیا آپ پورے طور پر صحیح ہیں کیا آپ مکمل طور پر ٹھیک ہیں پوری طرح ٹھیک ہیں آپ اربک میں کیسے کہیں گے اور اگر لڑکی سے کہنا ہے تو ہم انتی کا استعمال کریں گے پروناؤنس انٹروجیٹیو نیگیٹیو پارٹیکلز کے ساتھ پریپوزیشن کے ساتھ ہم آلیڈی کور کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ بیسک لیویل پر کس طرح ہم انٹرڈکشن کروا سکتے ہیں اور کس طرح سامنے والے کو جان سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں ہیہ ہل انت بخیر تماما تماما means پورے طور پر totally مکمل طور پر ہل انت بخیر تماما کیا آپ پوری طرح صحیح ہیں I am asking you ہل انت بخیر تماما How will you reply to me آئیے جانتے ہیں Yes I am pretty fine Yes pretty means مکمل طور پر totally کے میننگ میں یعنی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں میں مکمل طور پر صحیح ہوں عربیک میں کیسے کہیں گے نعم ہاں انا بخیر میں خیریت سے ہوں تماما totally I am pretty fine نعم انا بخیر تماما Now I am asking you ہل انت بخیر تماما کیا آپ مکمل طور پر صحیح ہیں پوری طرح صحیح ہیں آپ ممتاز نعم انا بخیر تماما Again مرہ ثانیہ دوبارہ ہل انت بخیر تماما کیا آپ پوری طرح صحیح ہیں ممتاز نعم انا بخیر تماما ہیا نتقدم آئی آگے بڑھتے ہیں And what about you And what about you اور آپ بتائیے اور آپ سنائیے اس ایکسپریشن کو بھی ہم ڈیلی لائف میں بہت یوز کرتے ہیں اور آپ بتائیں عربیک میں کیسے کہیں گے مازہ انک و اور مازہ کیا ہے ان کا آپ کے بارے میں ان میس اباؤٹ بارے میں اور آپ اپنے بارے میں بتائیے And what about you وماذہ انک مفہوم ہیا نتقدم I'm asking you وماذہ انک اور آپ بتائیے آپ کیسے جواب دیں گے اس کو جانتے ہیں ہیا I'm also fine also کے لیے آپ already vocabulary لکھ چکے ہیں اور I am fine اس کو آپ اچھی طرح پہلے سے ہی جانتے ہیں I am also fine میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی صحیح ہوں Arabic میں کیسے کہیں گے انا بخیر ایضن ایضن also کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے انا بخیر ایضن میں بھی مکمل طور پر ٹھیک ہوں میں بھی صحیح ہوں ہینا تقدم آئی آگے بڑھیں where are you from آپ کہاں سے ہیں Arabic میں کیسے پوچھیں گے من اینا انت من means from اینا means where انت means you من اینا from where انت are you are کے لئے ہم کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے آپ کو معلوم ہیں من اینا انت آپ کہاں سے ہیں من اینا انت اگر ہم نے انتا کہا masculine کے لئے انتی کہا تو feminine سے پوچھیں گے ہم ہینا تقدم I'm asking you right now من اینا انت آپ کہاں سے ہیں آپ نے جواب دیا لا ہینا علم ذالک آئیے اس کو جان لیتے ہیں کس طرح جواب دیں گے ہم I am from انڈیا I am from انڈیا میں ہندوستان سے ہوں عربیق میں کیسے کہیں گے انا میں من الہند ہند means انڈیا اور من from کے لئے استعمال کرتے ہیں انا means میں انا من الہند میں ہندوستان سے ہوں مفہوم حسنا من اینا انت آپ کہاں سے ہیں انا من الہند من اینا انت امت امت ہینا تقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں are you انڈیا اگر ہمیں کسی فی میل سے پوچھنا ہوگا تو ہم یہاں پر انتی کہیں گے اور یہاں پر ہندیتن یہ بیسک چیزیں آپ پچھلی ویڈیوز میں اچھی طرح کور کر چکے ہیں ہل انتی ہندیہ اور ہل انتی ہندیتن اس طریقے سے ہل انتہ ہندی جواب دیں لا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جواب جان لیتے ہیں یس آئیم انڈیا اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے ہل انتہ ہندی آئیو انڈیا کیسے جواب دیں گے یس آئیم انڈیا ہم ہندوستانی ہوں عربک میں اور اگر لڑکی ہوں گی تو وہ کہیں گی نعم انا ہندیہ انا ہندیتن راؤنٹا کا استعمال کریں گی اب مجھے جواب دیں آپ ہل انتہ ہندی ممتاز نعم انا ہندی ہل انتہ ہندیہ نعم انا ہندیہ حسنا ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں and what is your nationality and what is your nationality اب یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں اور آپ کی nationality کیا ہے یعنی آپ کی قومیت کیا ہے اور آپ کی کیا قومیت ہے عربک میں کیسے پوچھیں گے وَا اور مَا کیا ہے جنسیتک your nationality جنسیہ لفظ nationality کی معنی میں استعمال ہوتا ہے قومیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَمَا جنسیتک and what is your nationality اور آپ کی nationality کیا ہے انا ہندی ایدن آئیے دیکھئے انا ہندی ایدن میں بھی ہندوستانی ہوں انا ہندی ایدن اور فرض کر لیجئے کہ میں فیمیل ہوں کچھ دیر کیلئے فرض کریئے صرف حالکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حسنان مجرد مزاہ جسٹ کیڈنگ انا ہندی ایدن ایدن ہندی ایدن راؤنٹا کے ساتھ ہم استعمال کر لیں گے اس ورڈ کو انا ہندی ایدن مفہوم حسنان ہینا تقدم آئیہ کے بڑھتے ہیں are you student are you student are کے لئے ہم یہاں پر حل کا استعمال کریں گے حالکہ is, am, are, do, does, did, has, have, been, been, was, were یہ جو helping words ہوتے ہیں ان کے لئے Arabic میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے لئے ہم یہاں پر استعمال کر لیتے ہیں کیا آپ طالب علم ہیں are کے لئے ہم استعمال کر لیں گے حل کیا ہل انت are you طالب student ہل انت طالب are you student کیا آپ student ہیں طالب علم ہیں ہینا علم آئیے جواب جانتے ہیں اگر ہمیں کہنا ہے ہاں میں student ہوں yes I am student ہاں میں student ہوں یعنی ہاں میں طالب علم ہوں نعم ہاں انا طالب میں student ہوں نعم انا طالب هل انت طالب please reply to me جواب دیں ممتاز نعم انا طالب هل انت طالب حسنا نعم انا طالب آئیے آگے بڑھتے ہیں are you also student are you also student کیا آپ بھی طالب علم ہیں کیا آپ بھی طالب علم ہیں ہل انت طالب ایضا ایضا کا استعمال کریں گے کیونکہ میں بھی student ہوں اب آپ جواب دیں گے اگر کہ ہاں میں بھی student ہوں تو ایضا کا استعمال کریں گے سوال میں بھی وہی پوچھیں گے هل انت طالب ایضا ہل انت طالب ایضا کیا آپ بھی student ہیں آئیے جواب جانتے ہیں yes i am also student ہاں میں بھی طالب علم ہوں عربیق میں کیسے کہیں گے ممتاز نعم انا طالب ایضا ایضا کا استعمال کر لیں گے مفہوم حسنا ہیانا تقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں currently where are you اس time آپ کہاں ہیں اس وقت آپ کہاں رہتے ہیں رہتے لفظ کو ہم نے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم ورب کو کور نہیں کریں گے بلکہ یہ جو introduction ہے basic level پر introduction ہے صرف nouns کو کور کر رہے ہیں ہم noun اسما اسم کی plural ہے اسما اوکے ان کے تھو ہم basic level کا introduction جان رہے ہیں اس وقت حیانا تقدم و نعلم الاجابہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جواب جانتے ہیں اینہ انت حالیا اس ٹائم آپ کہاں ہیں ممتاز کتنی عربیق تو آپ پڑھی چکے ہیں کہ basic level پر آپ جواب دے سکیں حسنا حیانا آئیے جانتے ہیں کرنٹلی آئیم اگر آئیے آئیم بیدر فی الحال میں بیدر میں ہوں فی الحال میں بیدر میں ہوں حالیا انا فی منطقہ بیدار مفہوم حالیا انا اس وقت میں فی منطقہ تی بیدار بیدر ریجن میں ہوں منطقہ کہتے ہیں ایریہ علاقہ اوکے عربیق میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگر محلہ ہوگا تو محلہ یا حی دو لفظ استعمال کر سکتے ہیں سیٹی ہوگی تو مدینہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ولایہ ہوگا یعنی سٹیٹ ہوگا تو ولایہ کا لفظ کنٹری ہوگی تو بلاد کا لفظ اس پرٹیکلر ناؤن سے پہلے ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی پروپر ناؤن جو جگہ کا نام ہے اس سے پہلے ان ورڈز کا استعمال کر سکتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے مفہوم اس لئے ہم نے یہاں پر بیدر لکھ اس لئے یہاں پر منطقہ کا لفظ استعمال کیا حالیان انا فی منطقہ بیدر امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے حیانا تقدم آئیے آگے بڑھیں and what about you and what about you اور آپ بتائیے ومازا عنک ومازا عنک اینہ انت حالیان جس ٹائم آپ کہاں ہیں ممتاز حالیان انا فی منطقہ بیدر ومازا عنک اور آپ بتائیں آئیے جانتے ہیں اس کا جواب me too یعنی میں بھی اربیک میں کیسے کہیں گے انا ایضا انا مطلب میں ایضا مطلب بھی انا ایضا می تو حیانا تقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں are you with your family are you with your family کیا آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ ہیں حال انتا معا اسراتک حال انتا معا اسراتک حال کیا انتا آپ معا ساتھ اسراتک your family اپنی فیملی حال انتا معا اسراتک کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں جواب دے مجھے لا 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 آئیے جانتے ہیں جواب صحیح جواب کیسے دیں گے yes I am with my family over here یہاں یہاں پر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اربیک میں جواب جان لیتے ہیں حال انتا معا اسراتک کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں آئیے جانتے ہیں نعم انا معا اسراتی ہنا نعم ہاں انا میں معا اسراتی اپنی فیملی کے ساتھ ہوں ہنا یہاں پر نعم انا معا اسراتی ہنا ہاں یہاں پر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں yes I am with my family over here حال انتا معا الاسراتک ہنا ہل انتا معا الاسرہ ہنا ممتاز نعم انا معا اسراتی ہنا ہاں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں how many members are there in your family آپ کے گھرانے میں کتنے افراد ہیں عربیق میں کیسے پوچھیں گے کم عضوان فی اسراتک that's so simple کم کتنے عضوان members فی میں یعنی ان اسراتک in your family آپ کے گھرانے میں کم عضوان فی اسراتک how many members are there in your family آپ کے گھرانے میں کتنے members ہیں اس طریقے سے ہم دوسرے سوالات بھی کر سکتے ہیں کم روپی تنفیر جائی بی how many rupees are there in your pocket آپ کی جیب میں کتنے روپے ہیں اسی طریقے سے کم جوال انعندگ how many mobiles do you have اس طرح کے بیسک سٹرکچر اور ڈیلی سپوکن سینٹینسز کی سیریز بھی اب ہم نے شروع کر دی ہے اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز میں بنے رہیں اور ہماری پریویس ویڈیوز جو ڈیلی سپوکن سینٹینسز پر بیسٹ ہوتی ہیں مشتمل ہوتی ہیں ان کو دیکھتے رہیں ہیہ کم عضوان فی اسراتک آپ کے گھر میں کتنے members ہیں ہیہ نعلم الاجابہ آئیے جواب جانتے ہیں there are seven members in my family میرے گھرانے میں سات افراد ہیں مفہوم سات یہ پانچ ہو جاتے ہیں ہیہ سات افراد ہیں مفہوم سات سبعہ سیون ہیہ نعلم سو میرے گھرانے میں سات افراد ہیں Arabic میں کیسے کہیں گے فی اسراتی سبعہ اعضاء فی اسراتی میرے گھرانے میں سبعہ تو اعضاء سات سبعہ means سیون سات اس طرح کی counting یعنی ordinal and cardinal number مطلب ایک دو تین چار پانچ اسی طریقے سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ان کو بھی اب ہم سیکوینس میں شروع کریں گے اسی طریقے سے دنوں کے نام مہینوں کے نام پھول پھل سبزیاں بوڈی پارٹس جو ڈیلی بیسس پر ہم یوز بھی کرتے ہیں ان کی سیریز بھی اب ہم جلدی ہی شروع کرنے والے ہیں لیکن اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز میں بنے رہیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہیا فی اثرتی سبعت اعضا there are seven members in my family i'm asking you right now کم عضوان فی اثرتک کم عضوان فی اثرتک امتاز فی اثرتی سبعت اعضا اگر آپ کے گھر میں دو میمبر ہوں گے فی اثرتی عضوانی اگر آپ کے گھر میں تین میمبر ہوں گے فی اثرتی سلاست اعضا اربعت اعضا خمست اعضا ستت اعضا دعنی اضا ہاتھی لوحہ انی قلت قبل قلیل کہ مجھے بورڈ رکھنے دیجئے لوحة المفاتیح کی بورڈ کو کہتے ہیں ستت اعضا سبعت اعضا سمانیت اعضا تسعت اعضا اشرت اعضائن او عشرات اعضائن اس طریقے سے ہم کاؤنٹنگز کو عربیک میں استعمال کرتے ہیں جب ہمیں نمبرز پتا ہوں گے ایک سے لے کر دس تک اور پھر اس کے آگے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم بیسک لیویل کا انٹرڈکشن سیکھ رہے ہیں اسی لیے پہلے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں حیاء حیاء نتا قدم آئی آگے بڑھتے ہیں پلیز ٹو میٹ یو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی عربیک میں کیسے کہیں گے اس کو بھی ہم ڈیلی بیسز پر کتنا یوز کرتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیسے کہیں گے سعید بلقائک that's so simple isn't it نعم سعید خوشی ہوئی یعنی میں خوش ہوں انا سعید I am happy I am pleased بلقائک to meet you انا سعید بلقائک you can say that as well انا سعید بلقائک or you can say سعید بلقائک آپ ایسے بھی کہ سکتے ہیں انا سعید بلقائک آپ ایسے بھی کہ سکتے ہیں سعید بلقائک pleased to meet you مل کر خوشی ہوئی it's really nice to meet you آپ سے مل کر واقعی میں بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے آپ سے مل کر واقعی میں بہت خوشی ہوئی واقعی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اس کو عربیک میں کیسے کہیں گے سعید بمقابلتک حقا سعید بمقابلتک حقا حقا means really in fact واقعی میں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مقابلہ means meet مقابلہ شخصیہ انٹرویو کے لئے استعمال کرتے ہیں مقابلہ ہم انٹرویو میں چونکہ مقابلہ یعنی سامنا کرتے ہیں کسی کا اس وجہ سے اس لفظ کو بھی مقابلہ کہہ دیا جاتا ہے مفہوم وہاں بھی میٹنگ کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ہیہ نہ تقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں گوڈ بائی گوڈ بائی یعنی خدا حافظ مع السلامہ اس ایکسپریشن کو ہم ہر ویڈیو میں استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے مع السلامہ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں گوڈ بائی خدا حافظ مع السلامہ مع السلامہ حسنان سو میرا عزیز طلبہ بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ بیسک لیویل پر انٹرودکشن کس طرح کیا جاتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز پانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ہماری ایپ شاہین اونلائن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں اگلی ویڈیوز تک کے لئے شکرن مع السلامہ مع السلامہ مع السلامہ